ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ناظرین السلام علیکم ناظرین اسفتے پاکستان کی عدالت عزمہ کے سامنے دو انتہائی اہم کانسٹیوشنل میٹرس پہ بحث ہوتی رہی ایک کتالک الیکشن ایک دوہزار سترہ سے ہے جہاں حکمران جماعت نے ایک نیا قانون لیا پرانے قوانین میں ترمیم کی جس کے نتیجے میں نباز شریف صاحب جو کہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ اپنی پارٹی کے ایک دفعہ پھر صدر بن گئے اور پاکستان کے الیکٹر پرائم منسٹر خاکان عباسی علی لعلان یہ کہتے ہیں کہ اصل وزیر آزم تو نباز شریفی ہیں نہ صرف وہ کہتے ہیں بلکہ باقی تمام وزراء بھی یہی کہتے ہیں اور وزیر آزم اور وزراء ہر وقت کبھی رائیورن میں ہوتے ہیں کبھی لندن میں ہوتے ہیں اور نباز شریف صاحب کو وزیر آزم کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں اور یوں نباز شریف سڑک پہ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن در حقیقت وہ پاکستان کی سنٹرل گارمنٹ فیڈل گارمنٹ کو اور اس کے تمام معاملات کو چلا رہے ہیں نہ صرف وہ چلا رہے ہیں بلکہ اپوزیشن کو بھی وہ مینج کر لیتے ہیں بکوز پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارہ انٹیلیجنس بیورو جو انٹیلیجنس ہے اس کے ہیڈ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نباز شریف صاحب کو اسی طرح سے رپورٹ کرتے ہیں جس طرح سے انہیں وزیراعظم کو رپورٹ کرنا چاہیے لیکن بات یہی نہیں رکھتی بلکہ نباز شریف صاحب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے پی ایم ایل این کے ٹکٹس ایورڈ کریں گے یوں آنے والی حکومت کی تشکیل بھی نباز شریف صاحب باہر سے کریں گے گوکہ سڑک پہ وہ اپنے آپ کو ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پریزنٹ کرتے ہیں یہ تو ایشو ہے ہی جس پہ بات ہم کریں گے لیکن دوسرا جو کیس ہے وہ بھی بڑا اہم ہے جہاں تیرہ سے زیادہ پریٹیشنرز ایسے ہیں جو سکسٹی ٹو ون ایف میں ڈسکوالیفائے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ایک پریٹیشن دائر کر رکھی ہیں اپنی اپنی جہاں وہ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈسکوالیفیکشن کی مدت فور لائف یتا حیات نہیں ہونی چاہیے بلکہ پانچ سال یا دس سال ہونی چاہیے اور یہ ایک ایسا نکتہ ہے سپریم کورٹ اس کا کچھ بھی فیصلہ کرے یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس کو پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں اور پاکستان کی سیول سوسائیٹی کے لوگ اخبارات میں لکھنے والے اداریہ لکھنے والے سپورٹ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی مدت جو ہے ہونی چاہیے اس لیے میں چند انتہائی اہم ڈیویلپنٹس دنیا بھر کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کورٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اس کی بھی مدت تیعین کر دیں پارلیمنٹیرین کے لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آئیسلینڈ کے وزیراعظم کا جب نام پینامہ کیس میں آ گیا تو وہ ریزائن ہو گئے ان کا سیاسی کیریئر وہیں پہ ختم ہو گیا ابھی چند دن پہلے برطانیہ کی ہاؤس آف لارڈ کے ایک میمبر جب اسے کہتے ہیں جو منسٹر بھی تھے جب وہ ایک میٹنگ کے لیے دیر سے پہنچے تو ان کو اتنا اس پہ احساس ندامت تھا کہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن آفر کر دیا برطانیہ کی ہی ہوم سیکیٹری جنہی آپ سمجھیں وزیر داخلہ جو تھی انہوں نے اس وقت ریزائن کر دیا جب انہوں نے اپنے پرائیوٹ ایکسپینسز تھوڑے ہی تھے پرائیوٹ ایکسپینسز پتا چلا وہ انہوں نے کلیم کر لیا تھے آفیشل فرنڈ میں سے ان کا سیاسی کیریئر جیکس جو جیکی سمیتھ ہیں وہیں پہ ان کا کیریئر ختم ہو گیا مارک فولی امریکہ کے کانگرسمن فلوریڈا سے چھے دفعہ الیکٹ ہوئے لیکن جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے ان اپروپریئیٹ سٹیٹمنٹ سے ٹین ایج پیج پہ بھیجی تھیں انہوں نے ریزائن کیا ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ڈیوٹ کیمرون برطانیہ کے وزیراعظم نے جب ریفرینڈم میں جو پوزیشن لی اس کی عوام نے تائی دیں گی تو ان کا کیریئر وہیں پہ ختم ہو گیا حالانکہ واجب نہیں تھا کہ وہ ریزائن کرتے فرنچ ڈیفنس میریسٹر کا جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے فرنڈز میسیوز کیے ہیں میڈیا میں یہ خبر آئی انہوں نے ریزائن کیا ان کا سیاسی کیریئر وہیں پہ ختم ہو گیا کچھ سال پہلے یوکے کے چیف سیکیٹری ٹو ٹریجری نے اس وقت ریزائن کر دیا جب ایکسپینسز کلیم میں ان کا نام آ گیا ٹوم پرائیس جو ہیلتھ اور ہیومن سرویسز کے سیکیٹری تھے ٹرمپ ایڈمیسٹرشن کے یعنی وزیر تھے جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے پرائیوٹ یوز کے لیے جیٹ سرکاری جو ہے اس کو پرائیوٹ یوز میں استعمال کر لیا ہے ایکسپینسز وہاں سے پے کی ہیں ان کا کیریئر وہیں پہ ختم ہو گیا سویڈش منسٹر نے اس وقت ریزائن کر دیا پتا چلا کہ ٹیلی ویژن کے لائسنس فی جو ہے وہ انہوں نے نہیں پے کی تھی انہوں نے ریزائن کیا ان کا سیاسی کیریئر وہاں پہ ختم ہو گیا تو جب ایک دفعہ پارلمنٹیرینز کا منسٹرز کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے کسی سکینڈل سے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتے لیکن پاکستان کی لیگل کمیونٹی جو ہے سیبل سوسائٹی اخباروں میں اداریہ لکھنے والے انگریزی اخبار کے کولننس یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں ان کی ڈسکوالیفیکشن کی مدد رکھی جائے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر نرس انیس سیٹس یا ایکاؤنٹرنٹ ہو جس کا لائسنس کہیں سسپنڈ ہو جاتا ہے کسی غلطی سے اور وہ اس کی لیونگ ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جس پہ پاکستانی قوم کو اور دانشفروں کو سوچنے کی ضرورت ہے ناظرین اب چلتے ہیں دوسرے کیس کی طرف الیکشن ایک دوہزار سترہ کا جو بہت ہی اس سے بھی دلچسپ ہے یعنی اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ اگر ایک شخص جو ڈسکوالیفائیڈ ہے جو خود پارلمنٹ کا میمبر نہیں بن سکتا اب اہل نہیں ہے وہ اگر اپنی سیاسی جماعت کا ہیڈ بن جائے تو آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے یعنی سکسٹی تھری اے کی جو شک ہے اس کی روح سے وہ شخص اپنی سیاسی جماعت کا جو سارا کنڈکٹ ہے بہیوئر ہے پارلمنٹ کے اندر اسے مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے یوں کہیے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے نہ صرف یہ کہ وزیراعظم بنا سکتا ہے وزراء بنا سکتا ہے مستقبل کے میمبر پارلمنٹ کا تائین کر سکتا ہے بلکہ وہ تمام نظام حکومت اور نظام پارلمنٹ کو باہر سے بیٹھ کے چلا سکتا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پہ میں نے پاکستان سپرین کورٹ بار اسوزیشن کے سابقہ صدر بیریسٹر علی زفر صاحب سے پوچھا کہ یہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ بھلا کیسا قانون ہے میرے مطابق بہت سارے کالے قانون ہیں ہمارے ہمارے جو بکس ہیں انہوں میں لیکن میرا خیال ہے سب سے بڑا کالا قانون یہی ہے کیونکہ یہ ایک اس شخص کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا سربراہ بنے اور اگلی حکومت کی جو تشکیل آنے والی ہے اس کا قائدہ کنٹرول کرے جو کہ ویسے خود پارلمنٹ میں نہیں آسکتا کیونکہ اس کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا ہے آرٹیکل سکسٹی تری اے ہے آپ کے آئین کا آرٹیکل سکسٹی تری اے یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا اگر کسی نے ووٹ کرنا ہے الیکشن میں یا ووٹ کرنا ہے منی بل پہ جو مالی بلز ہوتے ہیں مالی قانون ہوتے ہیں یا کوئی امنمنٹ ہو کانسٹیٹوشن کی یا ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو وہ اس پارٹی ہیڈ کی اجازت کے بارے اگر ووٹ کرے گا تو پارٹی ہیڈ اس کو ڈسکولیفائی کر سکتا ہے اتنا امپورٹنس ہے اس پارٹی ہیڈ کی لیکن پھر بھی ہمارے پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ نہیں وہ پارٹی ہیڈ بشک نائل ہو بشک ڈس آنسٹ ہو بشک کرپت ہو بشک اس کے خلاف ہر قسم کے الزام ہو وہ کنوکٹڈ ہو عدالت سے وہ پھر بھی آپ کی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے اور کل کی وہ پارٹی اگر اکسریت میں آجا تو وہ پارٹی حکومت بھی بنا سکتی ہے اس پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے تو یہ میرا حالہ بہت کالا قانون ہے ناظر بیرستر علی زفر کو آپ نے سنا الیکشن ایک دو ہزار ستھرہ کی لوجک کیا منطق کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مجرم جیل میں بیٹھا ہے سزایی آفتہ تو وہ جیل سے بھی بیٹھ کے اپنی پارٹی کے ثرو نظام حکومت یا نظام ریاست کو چلا سکتا ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب کچھ جد صاحبان نے گارڈ فادر کا یا سیسیلین مافیا کی اسطلاح استعمال کی تو پی ایم ایل این کی جو رینک این فائل لیڈرشپ ہے وہ بڑی بھرم ہوئی بہت ناراض ہوئی وہ آگ بھگولہ ہو گئی انہوں نے کہا یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے یہ بہت نانصافی کی بات ہے لیکن الیکشن ایک دو ہزار سترہ کی امپلیکیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گارڈ فادر ہے جو اپنی پارٹی کو ایک سیسیلین مافیا کی طرح چلا کے نظام حکومت اور نظام ریاست کو کنٹرول کر سکتا ہے ناظرین پاکستان کی لیگل کمیونٹی سیویل سوسائیٹی اور بہت سے انگریزی اخبارات کے لکھنے والوں کا بسلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون محض ٹیکنیکیلٹیز کا ایک پیچ ورک ہے ایک موزیک ہے ٹیکنیکیلٹیز کی ایک ایسی بیلڈنگ ہے جس کے ٹیکنیشن جو ہیں وہ ہمارے ہاں بڑے بھاری بھرکم وکیل ہیں جو ان ٹیکنیکیلٹیز کو استعمال کر کے راستہ نکال لیتے ہیں یہ انہوں بھول گئے ہیں یا شاید ان کو کبھی اس کا ادراک تھا ہی نہیں کہ لاؤ این میوزیک قانون اور میوزیک جو ہیں وہ انسانی تہذیب کی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھے جاتی ہیں اور قانون انسان کی لوجک اور منطق کی کوڈیفکیشن ہے قانون کچھ نہیں ہے وہ ایک معاشرے کی جو منطق ہے جو لوجک ہے اس کی تحریر ہے جسے سیکشنز آف لاؤ کے ذریعے لکھا گیا ہے جب ہم الیکشن ایک دوہزار سترہ کو دیکھتے ہیں یہ جو ساری بحث ہے کہ ایک پیرلیمنٹیرینز یہ پبلک آفس ہولڈرز جو ڈسکولیفائی ہو چکے ہیں جو غلط ثابت ہو چکے ہیں ان کو پانچ دس سال میں واپس لے جانا چاہیے اس پہ لیمٹ ہونی چاہیے تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مختلف قوانین کے درمیان کچھ ٹکراو ہے اور انڈرسٹینڈنگ میں کوئی منطق جو ہے وہ مسنگ ہو گئی ہے یہاں پہ کوئی ایک لوجک کا ڈیفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کا نظام اس لوجک کے ڈیفیکٹ کو ٹھیک کر پائے گا یہ نہیں ٹھیک کر پائے گا یہ دیکھنے والا سوال ہے ایک بڑی کر دیتے ہیں اور بڑی کے بعد دیکھتے ہیں کہ بڑے صغیر میں اور ہندوستان میں کس قسم کی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے اور اس کی ہمارے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں آفٹر بڑی ناظرین ویلکم بیک ناظرین بڑے صغیر کے طوروں عرض میں بہت ہی اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جن کے بہت ہی دورست نتائج مرتب ہو سکتے ہیں آپ سن چکے ہوں گے کہ بنگلہ دیش میں حسینہ شیخ نے اپنی سیاسی مخالف خالدہ زیا کو جو ان کی مین سیاسی مخالف ہیں وہاں ایک عدالتی پروسس میں کرپشن کے الزام میں پانچ پرس کے لیے خالدہ زیا کو جیل میں ڈال دیا ہے اس سے پہلے دوسری جو سیاسی اپوزیشن کی جماعت تھی جماعت اسلامی اس کے متعدد لیڈروں کو کینگرو کورٹس میں ایک پرانے مقدمات نکال کے صدائے بات سنائی گئی جس کے خلاف سینکڑوں لوگ جو ہیں فسادات میں ہلاک ہوئے لیکن حکومت کے کان پہ جو نہیں رنگی اور یوں حسینہ شیخ جو ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک سنگل پارٹی گارمنٹ میں کنورٹ کر دیا ہے جس کی تمام تر انتظامی ڈھانچے پہ انہیں مکمل کنٹرول ہے اور وہ بھارت کی سکار نرندرہ مودی کی مدد سے بنگلہ دیش میں حکومت کر رہی ہیں لیکن خود ہندوستان کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں اس ہفتے بہا کے وزیر آزم نرندرہ مودی نے اپنی لوگ صبح پارلمنٹ میں کھڑے ہو کیونکہ یہ کہا کہ اگر ہندوستان کے پہلے وزیر آزم پندت نہرونہ ہوتے اور ورہ بھائے پٹیل ہوتے جو ایک ہندو انتہا پسند سمجھے جاتے ہیں تو پھر کشمیر کا یہ ٹکڑا یعنی آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے دیش کا ٹکڑا یہ بھی پاکستان کے پاس نہ ہوتا ذرا اسے سن لیں ناظرین آپ نے نرندرہ مودی کو سنا لیکن نرندرہ مودی کے یہ الفاظ کوئی کسی آئسولیشن میں نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں بتادت دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ایک ہوا چل رہی ہے کہیں لب جہاد کے نام پہ کہیں گاؤماتا کے تقدس کے نام پہ مسلمانوں کو اور دوسری مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسی روش کا مظاہرہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک ممبر پارلیمنٹ وینے کافیار نے اس وقت کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تو زمین کا ٹکڑا دے دیا گیا ہے پاکستان کی شکل میں بنگلہ دیش کی شکل میں اب مسلمانوں کا ہندوستان میں کیا کام ہے انہیں وہاں چلے جانا چاہیے آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دیش کا بٹوارہ کر لیا یہی الفاظ جو ہیں وہ نرندرہ مودی نے پارلیمنٹ میں بھی دھرائے جب انہوں نے یہ کہا کہ کانگریس نے ہمارے دیش کے ٹکڑے ہونے دیئے ورنہ یہ دیش آج بھی متحد ہوتا جس قسم کے جذبات ہندوستان میں دیکھنے میں آ رہے ہیں جس روش میں ہندوستان کی سیاست جا رہی ہے گزشتہ چار برس سے ہماری لائن آف کانٹرول پہ سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں ہزاروں دفعہ وہاں پہ فائرنگ ہو چکی ہے جس قسم کے حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے درمیان اور جس طرح ہندوستانی پولٹکس جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ کہاں کو یہ بات جائے گی اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے ممتاز ڈیفنس اینلیسٹ اور کولنمیس جناب اکرام سیکل صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اکرام سیکل صاحب اکرام سیکل صاحب آپ جو ہیں نہ صرف ڈیفنس کے حوالے سے لکھتے ہیں بلکہ آپ ہر برس ڈیوز کے انٹرناشنل سامٹ میں جہاں پوری دنیا کی لیڈیشپ آتی ہے کارپیٹ لیڈیشپ بھی ہوتی ہے پولٹیکل رہنما بھی ہوتے ہیں لکھنے لکھانے والے بھی ہوتے ہیں آتھرز ہوتے ہیں پبلشرز ہوتے ہیں سیلیبرٹیز ہوتے ہیں وہاں پر آپ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم میٹنگ کا انعقاد بھی کرتے ہیں کئی برسے آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے اپنے اس ورلڈ ویو کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ ہندوستان کی سیاست کس ڈائریکشن پہ جا رہی اکرام سیگل صاحب یہ کیا ان کی کوئی مطلب پبلک ریلیشننگ اس قسم کی ہے کہ سوائیب کر جاتے ہیں یا جو اتنا بڑا تضاد ہے یہ لوگ اندے ہیں انٹرناشنل ساری جو سیلیبرٹی ہیں دانشور ہیں ان کو نظر نہیں آتا یا مفادات اس قسم کے ہیں ان کے دنیا کے اندر کہ وہ ان تضادات کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہندوستان کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اتنی انفیلٹریشن ہو گئی ہے میڈیا کے اندر پالیسی میڈنگ باڈیز کے اندر فارن سرکتے ہیں پٹیکللی یونیٹیوٹ سیٹس اور یونیٹیوٹ سیڈم میں کہ ان کی جو ان کی جو ایمیج ہے وہ ایمیج بلکل برکس وہ اس کے ہے جو ایکچول ان کی ایمیج گراؤنڈ کے اوپر ہے ایکچول گراؤنڈ کے اوپر ہے دیکھیں سمپل بات ہے اس نے مردر سیٹس سمپل مسلمانوں نے جنوسائی کیا تھا آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے اور دیکھیں میں آپ کو مرزار بات باتاتا ہوں ایک پارٹی جو آپ نے بڑا اچھا شورٹ ان کا پلے کیا ان کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش چلے جائیں مسلمان اس کی پیچھے بھی ایک بات ہے آپ سمجھتے ہیں روہنگا مسلم جو ہے مسلمان جو ہے یہ خالی برما نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں خالی نیان مار نہیں کیا یہ ان کے انڈیان کے کہنے کے اوپر کیا کیوں کیونکہ وہ جتنے بھی میزوں تھے ناغہ تھے یہ وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ رہنگے ملے ہوئے اور ان کے خلاف جو ہو رہی ہے جتنی بھی گوریلا مومنٹ ہے اس کے ساتھ ہیں دوسری بات آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش سے بہت سے مسلمان سیکلٹرز اسام میں چلے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی سکلٹرز اسام میں وہ واپس چلے جائیں ٹھیک ہے ان کو وہ you know ڈسپلیس بولتے ہیں ریفیجیز بولتے ہیں بغیرہ بات یہ یہ سونسے سمجھائیں کوئی چوبہ ہے اس کے اندر کوئی ان کی ایموشن نہیں ہے ان کی وہ نہیں ہے یہ سٹیٹ پاورڈ ان کی جو کھڑی تھی پولیٹیکل پارٹی کی یا مومنٹ کی گھن سنگ کی وہ چیز چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ چیز لیکن اکرام سہگل صاحب اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں اور جو سمیٹ میٹنگز ہوتی ہیں جہاں دانشور بھی آتے ہیں جیسے ڈیوز ہے یہ پھر مطلب ایک مسنوعی قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں یہ پی آر ایکسسائز ہوتی ہیں کارڈ ایکسچینج کرنے کے لیے ان کا کوئی جینون پرسپیکٹیو نہیں ہے دنیا کے اوپر میں کیا بتاؤں آپ ورڈ اکرام فورم چلے جائیں وہاں بجے ساؤت ایسیا کی جو ان کی کنٹنجنٹ ہے ساؤت ایسیا کی کنٹنجنٹ کے اندر ایک بھی آدمی پاکستانی بنگلہ جیشی نپالی سوی لنکن یا مالدیف کا یا بھٹان کا کوئی نہیں ہے ستوار انڈین ہنڈر پرسنٹ انڈین ساؤت ایسیا کی جب وہ ایک اوپیسلی پاکستانی پاکستانی ساؤت ایسیا کی کچھ لوگ ہوتے ہیں انڈین اپرائیت انڈین اپرائیت انڈین اپرائیت اپرائیت انڈین جو جنرل بینٹ ہے وہ نیچرلی وہی ہوگی کہ جو ان کی انڈین کی پالیسی ہے وہ کلتے ہیں آپ چلے دیکھیں دیکھیں ورلڈی کام فورم میں یہ مرڈر یہ جنرسائی کچھ دیکھیں پرسن 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 پرچوریٹی اوگ پلنیری سپیچ آپ سمجھیں یہ وہی بات کہ ہیٹلر کو آپ بلایا ہٹلر ریسنٹل ہو گیا ہٹلر کو بلا کچھ آپ نے بلا کچھ دیو باپس مار پلنیری بنایا ہے اسرائیل اور انڈیا اور دونوں ریلیجن پر ایک زہین اور ایک انڈیا کی جو ویرلن فارم ہندو ہندو تو ہندو تو فاشزم یہ دونوں ویرلن فارم یہ ان کی ریلیجن سے حد کر کے اسٹریم وہ کنٹرول میں آگئے اور وہ جب کنٹرول میں آگئے تو وہ اپنی پولیسیز کرتے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان ملک ہمارے کچھ عرب ملک وہ ان کے ساتھ ملے وہ ان کو آئے دن بناتے ہیں اپنا اونرڈ گیس بناتے ہیں ان کو بلتے ہیں بلا کر ان کو بلتے ہیں ان کو کوئی پروانی ہے ان کے بھائی مسلمان انڈیا میں ان کے بھائی مسلمان اکرام سیکل سب امپلیکیشن اس کی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو بہت سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں جو لبرل ہیں ہمارے انگریزی اخبارات میں لکھتے رکھانے والے لوگ ہیں وہ ہندوستان کو ابھی بھی اس لینڈ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہندوستان میں اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تمام تبدیلی اور روش سے الگ تھلگ رہ کے بھی سروائیو کر سکتے ہیں یا ہمیں دیکھنا پڑے جو ابھی موقف کی پڑی کر رہے ہمارے جو گورنمنٹ کی دارے جن کا کام ہے پڑی کر سوہ ہمارے انٹرل پولیٹیکل پارٹی کلابہ کسی کو نہیں ٹارگٹ کر رہے جن کام ہے رہے کسی کو ٹارگٹ کر رہے پڑی 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 اپنا جو مسلمان کا پڑی جس آپ جا کے آپ کو لابی کرنا چاہیے یہ جتنے لوگ ہیں یہ دورے تو نہیں ہے جو ہمارے مسلمان جو ان کے ساتھ ابھی انڈیا کے ساتھ کوزی ہوگئے ان کو جا کے سبجھائیں گے ان کی بھی پبلک ہے ان کی بھی پوری ماس ترجنسی ہے جو یہ بات سمجھ سکتی ہے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری اپنی مشیری انورڈ ہے میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں لیکن پرائی مسلمان ساتھ کی پرفارمنس اب پار میں سترہ سال میں میں ایسا پرفارمنس نہیں دیکھا سچ بات ہے اور کرزما کی بات کرتے تو میں 1994 میں بن عزیر کرزما دیکھا دیکھا لیکن مزدار بات ہے نہ پاکستان بیٹ پویلین پر ایک بھی منس صاحب آئے چھوٹی ہو سکتا ان کی کوئی مسروفیات کو اگر مسروفیات ہوتا تو ایک اکلاد دے رہے ہم مسروف ہیں یہ ہو گیا ہم نہیں آسکتے لیکن نہیں ہے تو درچسپی نہیں ہے جب تک آپ کی گورنمنٹ کی مشینری جس کا ریسپونسبلیٹی چیزوں کی آپ کی امیج پرجیکٹ کرنا اگر جی وہ آپ پرائیویٹ سیکسر امیج کو پرجیکٹ کرتے آپ کسی کو کسی کو آپ کسی کسی نہیں کسی دوسی بات یہ کہ آپ کو چاہیے بار بار چک رہا ہوں بہت بہت چوکے ہوں کہ ہ 세계 jakie اجی بہت یہ Town جائیں ویпер khi اور جائیں رہنو گرے آپ میرے گری ساتھ گرے اس کی وہ دکھ پریگینڈ پریگینڈ پہ بگینڈ پریگینڈ واپ پرگینڈ پری و جی پ ف Gü گ پریگینڈ جو ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے اگر آپ اس کو ٹھیک طرح کریں اگر آپ جنگویزم کریں تو پھر آپ دوسری باتیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ جا کے اپنا چیس میٹنگ کریں اور جنگویزم کریں لیکن کم از کم اپنے موقف کو جا کے پیش کر سکیں بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب پاکستان کے پرامنن ڈیفنس اینلیس چوہر برس ڈیوز کے اندر پاکستان کے بارے میں ایک بڑی امپورٹن کانفرنس اور میٹنگ بھی کرواتے ہیں ہندوستان میں برے سغیر کے طول عرض میں جس قسم کی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے جتنی تیزی سے ہندوستان کی سیاست ایکسٹریم رائٹ ونگ ہندوتوہ کی طرف موف کر رہی ہے اس کی امپلیکیشنز بورڈرز کے ایک روس بھی ہوں گی ابھی تک پاکستان کے دانشور لکھنے لکھانے والے ہمارے تینک ٹینکس خاص کر کے ہمارے حکومت کے سرکلز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس تبدیلی سے محض اس لیے کہ درمیان میں ایک بورڈر ہے اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں الگ تلق رہ سکتے ہیں یہ شاید ہمیں ایفٹ نہیں کرے گی یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو تبدیلی ہندوستان میں آ رہی ہے اس کے ہم پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے ہمارے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور کس طرح ہم دنیا کو باور کروا سکتے ہیں کہ برے صحیح میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ ان میکنگ ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی حکمت عملی میں بھلا پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے کچھ کر بھی سکتا ہے یہ نہیں آفٹر دو بریک لازین ویلکم بیک لازین اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں افغان حکومت کا ایک ڈیلیگیشن جس کی قیادت کر رہے ہیں ان کے ڈیپٹری فورن منسٹر جناب حکمت خلیل کارزائی وہ اسلام آباد میں موجود ہے دو دن کے لیے اور پاکستان کی فورن سیکیٹری تہمینہ جنجوہ پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ اس ڈسکشن کو لیڈ کر رہی ہیں اس سے پہلے پاکستان کی فورن سیکیٹری میں تہمینہ جنجوہ کابل بھی گئی جہاں انہوں نے اہم تمام افغان جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انہوں نے بڑی پرولانگ اور ڈیٹیل میٹنگز کی اور فروری کے ہی شروع میں افغانستان کے انٹیریر منسٹر احمد براک اور ان کے انڈی ایس کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈی ایس اس کے ہیڈ معصوم اسٹینک سے بھی اسلام آباد تشریف لائے جس کا پسے منظر اور بیک گرونڈ یہ ہے کہ کم از کم چار یا پانچ بہت ہی ہائی پروفائل اٹیکس جو ہیں وہ افغانستان میں ہوئے جس میں سے ایک سو کالڈ ایمبولنس اٹیک ہے جس میں سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جام بھک ہوئے دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور ایک اور حملہ بھی ایسا ہے انٹر کانٹینٹل ہوتل پہ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری افغان طالبان نے لی تہم افغانستان کے دوسرے علاقوں میں جلال آباد سمید ایسے حملے بھی ہوئے جس کی ذمہ داری دائش نے لی ہے جسے ہم ایک پرسرار گروپ افغانستان میں سمجھتے ہیں اب اس سارے پاسے منظر میں جہاں امریکہ کی حکومت ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان کی ایڈ جو مختلف طریقوں سے تھی اس کو روک رکھا ہے امریکی سینٹ میں اور کانگرس میں مسلسل اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ایڈ روکنے سے کیا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ٹرمپ ایڈمیسٹرشن پاکستان سے چاہتی کیا ہے اور پریکٹیکلی سپیکنگ پاکستان کیا کرے بیکنس پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات امریکہ سے استوار رہے ٹھیک رہے لیکن پاکستان کیا سٹیپس اٹھا سکتا ہے کہ امریکہ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالے بغیر اس پہ بات کر رہا ہوں میں افغار امور کے ماہر جناب رحیم علیہ یوسف زعی صاحب میرے ساتھ اس وقت مجھے وائے سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم سلام رحیم علیہ یوسف صاحب جس چیز کا میں نے ذکر نہیں کیا وہ دو رپورٹس ہیں ایک امریکی ڈیپارٹمنٹ او ڈیفنس کی رپورٹ بھی آئی اسی ہفتے جس میں پشتے گزشتہ دس دن میں جس میں انہوں نے خود اس چیز کا احتراف کیا کہ پنتالیس فیصد ٹیلیٹری علاقہ افغانستان کا ایسا ہے جس میں افغان طالبان کو مکمل کنٹرول اور اختیار حاصل ہے اسی درستہ ایک رپورٹ برٹش برڈکاسٹنگ کوپریشن بی بی سی کی بھی آئی جس میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ تیس فیصد سے ستر فیصد ٹیلیٹری افغانستان کی ایسی ہے جہاں کہیں تو افغان طالبان کو جزوی کنٹرول حاصل ہے پارشل کنٹرول حاصل ہے اور کہیں انہیں مکمل کنٹرول حاصل ہے اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کیا کر سکتا ہے امریکہ کی مدد کرنے کے لیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب پچھلے سال اکیس اگست کو صدر ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیے کے بارے میں اپنی نئی پولیسی کا اعلان کیا تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو کام صدر بوش یا اوبامہ نہیں کر سکے وہ یہ کر ڈالیں گے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے اور میرے خیال میں اب چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے مزید فوجیں افغانستان بجوا دی ہیں اور اپنے جو کمانڈرز ہیں یہاں پہ افغانستان میں ان کو مکمل اختیار دے دیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کر وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے پاکستان سے یہ چاہتے ہیں جی بالکل دیکھیں شاید ان کو بھی یہ علم ہے احساس ہے کہ جنگ جیتنا مکمل طور پر ممکن نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو کمزور کریں اگر شکست ممکن نہیں ہے کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے کب تک کریں گے لیکن وہ بالاخر مذاکرات کی میز پر آ جائیں اور وہ افغان حکومت کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کر لیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر بڑا اثر سوخ ہے پاکستان یہ کام کر سکتا ہے تو میرے خیال میں دباؤ ڈالنے کا مقصد امداد روپنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے اکیلے آپ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اور کوئی بھی طریقہ نکالیں چاہے مذاکرات ہوں چاہے اگر مذاکرات نہیں ہوتے طالبان نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے خلاف کاروائی کریں تاکہ یہ مزید کمزور ہو جائیں یہی امریکہ کا مقصد ہے لیکن رحیم اللہ یوسی صاحب آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے طالبان کو انگیج کرنے کے لیے ان کو ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو یا سنسیر ایفرٹس کی ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کارڈریلیٹرل کانٹیک گروپ کی جو میٹنگز تھیں جو مری پروسس تھا وہ اس وقت تاروپیڈو ہو گیا جب انڈی اے سو رو نے ملہ عمر کی مرنے کی خبر نکالی اور امریکہ نے اس کے بعد ان کی کوئی سرزنشست میں کی ہی نہیں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ امریکہ کو بڑا افسوس ہوا ہو اس پروسس کے فیل ہونے کا قطر پروسس ٹیک آف نہیں کر سکا دوہا پروسس ٹیک آف نہیں کر سکا کیونکہ طالبان کہتے تھے کہ پانچ لوگوں کو گانٹرانو بابی سے ریلیس کر دیں بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی امریکہ نے وہ پوری نہیں کی پھر ایک پاکستان کی طرف سے اسرار تھا کہ یہ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ ٹھیک نہیں ہے پہلے آپ فائٹ بند کریں تاکہ ایک ماحول سازگار ہو امریکہ نے وہ بات بھی نہیں مانی پھر اس پہ رشیا چائنہ کی مدد سے اس نے موسکو پروسس کا انعقاد کیا جس کو امریکہ نے بہت واملی ریسیو نہیں کیا بہت ہی بدلی سے اس کو کیا تو اس کی کیا ایویڈنس ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ باتشیت کرنا بھی چاہتا ہے لیکن آپ نے جو مثالیں دیں ہیں بالکل وہی وجہ ہے کہ امریکہ کی بات کے اوپر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے یعنی امریکہ نے ابھی تک کوئی ایسا نقشہ نہیں دیا روڈ میپ نہیں دیا افغان حکومت نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا کہ وہ کوئی پیس پروسس شروع کرنے والے ہیں طالبان کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں طالبان کے کون سی بات مان سکتے ہیں یہی تو ایک مسئلہ یعنی وہ اعتماد کا فقدان ہے امریکہ جو ہے اس کے بارے میں بڑے شکوک و شبات ہیں تو میں سمجھ دا ہوں کہ جب تک امریکہ اپنے پتے ظاہر نہیں کرے گا کوئی روڈ میپ نہیں دے گا افغان حکومت اکھٹی ہو کر میرا مطلب یہ ہے کہ اشرف غنی جو صدر ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ جن کا عوضہ وزیراعظم کے برابر ہے اگر وہ مل کر کوئی پیس پروسس اعلان کریں گے طالبان کا اعتماد بہال ہوگا اس حکومت کی اوپر تو پھر ہی پاکستان مزید کوشش کر سکتا ہے ابھی تک ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی کوئی اعتماد نہیں بن سکا تو پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کی پیشکش کر کے ان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ طالبان کا ایک ایک ان کی پالیسی ہے ان کی اس کا نقطہ نظر ہے تو طالبان کا کیسے آپ اعتماد بہال کریں گے تو اس کے بعد ہی وہ اگر اعتماد بہال ہوا پاکستان کی بات کو سنیں گے چین بھی کوشش کر رہا ہے پھر ہم پاکستان اور چین سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ طالبان کی اوپر مزید دباؤ ڈالیں اور ان کو مذاکرات کے میز پر لائیں لیکن رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب دوسری طرف بہت سے اب لوگ فورن آفس میں ہمارے جو ریٹائر ڈپلومیٹ ہیں سٹریٹیجک کمیونٹی میں لوگ ہیں اسلامباد میں ان کو اس بہت ہی شک ہے کہ شاید امریکی سٹریٹیجک کمیونٹی جانا ہی نہیں چاہتی افغانستان سے اور وہ یہاں بیٹھ کے پاکستان ایران روشیا کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں چائنا کے جو ٹریڈ ایکسپانشن ہے اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کو ایک پری ایمنٹ پوزشن دینا چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے نہیں نکلنا چاہتے اور ان کو ہیلے بہانے چاہیے کبھی طالبان کے کبھی حکانی نیٹ پرک کے کبھی دائش کے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے دیکھیں بالکل میں یہی بات پھر دورہ ہوں گا کہ امریکہ کی نیت کی اوپر شک ہے یعنی امریکہ کا آخری مقصد کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا اس کے بارے میں ہم بالکل کلیر نہیں ہیں اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو فوجی کامیابی افغانستان میں حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے پاکستان چاہیے جتنا بھی زور لگا لے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے اس کے اوپر عمل درامت کرنا بہت ہی مشکل ہوگا پھر یہ اصل جو رکاوٹ ہے ایک تو امریکہ کا رویہ ہے دوسرا یہ کہ انڈیا کا کردار کیا ہوگا یعنی انڈیا کو اگر آپ مزید بڑا کردار دیں گے تو پھر پاکستان کے جو کنسانز ہیں اس کو آپ بڑھائیں گے پاکستان کے جو کنسانز ہیں اس کو ایڈرس کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا پاکستانی طالبان اگر افغانستان میں ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی انڈیا کے رول کے بارے میں کیا کار ہوئی بلوج جو بلد کی پسند ہیں جو افغانستان میں ہیں ان کے بارے میں امریکہ نے کیا تعاون کیا بھارت سے تعلقات ہیں پاکستان کے کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں امریکہ نے کیا کیا یعنی یہ ساری باتیں جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں بہت اہم ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے اور ساری آپ کی ایک تقرار ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل کروانے میں ہمارے لیے مدد کریں وہاں پہ استعقام لے کر آئے تو یہ ایک مشترکہ کام ہوگا یہ پاکستان اکیلے نہیں کر سکتا اسی لیے چار ملکوں کا گروپ بنا تھا کیو سی جی افغانستان پاکستان چین اور امریکہ کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے مل کر اس کو نبائیں لیکن وہ نہیں ہو رہا لیکن رحم اللہ یوسف زی صاحب کچھ نئی ایویڈنس تو بہت ہی ڈسٹربنگ ہے رویٹر کی نیوز ایجنسی کی جو میرے ہاتھ میں یعنی سٹوری ہے اس میں یہ ہے کہ جب جیمز میٹس یہاں پہ آئے اور امریکی حکام یہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ پاکستانی حکام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی ایڈ وارہ بحال کر سکتے ہیں اور آپ ہماری نہ صرف یہ کہ افغانستان کے ساتھ مدد کریں معاملات میں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نیوکلئر پروگرام کو ریسٹرین کریں جو آپ کی ٹیکٹیکل ڈیوائسز ہیں ان کو ریسٹرین کریں اور اپنا جو نیوکلئر اپنے ٹیکٹیکل ڈیوائسز کو کیسے ڈیپلائی کرتے ہیں ہم اپنے مسلز کی کیا پلاننگ کرتے ہیں وہ امریکی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں یہ تو ایک اور ایجنڈا ہے یعنی افغانستان کے بہانے سے ہمارے ہی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وزا وز انڈیا اس پہ نظر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی بالکل دیکھیں نا یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ کی نیت امریکہ کے ارادے اس کے بارے میں بڑے شکوک و شبات ہیں اور آپ پہلے تو ذکر کرتے ہیں افغانستان کا ابھی آپ انڈیا سے تعلقات کی اوپر آگے پھر آپ کا جو ایٹمے پروگرام ہے اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے مطالبات بڑھتے جائیں گے آپ ایک ان کی بات مانیں گے وہ پھر آپ سے مزید باتیں منوائیں گے وہ امداد کو بطور ایک کیرٹ کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کیرٹ بھی ہے اور سٹک بھی ہے اگر آپ ان کی کچھ باتیں مانتے ہیں تو وہ امداد بحال کر دیں گے ورنہ وہ مزید بھی آپ کی اوپر پابندیاں لگائیں گے یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ظاہر ہے کافی دباؤ میں ہے اب پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کی حد تک کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھائی جائے کوئی مذاکرات کروائے جائیں اس میں بھی یہ کام پاکستان اکیلے نہیں کر سکتا بھارت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ تو پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا یعنی اگر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس میں بھی ایک بڑی رکاوٹ بھارت ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی باتیں پاکستان کے اوپر تھوپنے کے لیے برپور کوشش کر رہا ہے بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زہی صاحب پاکستان کے ممتاز کولومنسٹ ایڈیٹر اور افغان امور کے ماہر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کے جو ارادے ہیں امریکہ کی جو نیت ہے اس پہ پاکستانی سائٹ سے شکوک بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان شکوک میں اس وقت اور بہت اضافہ ہوتا ہے جب ہی میں دیکھتے ہیں کہ امریکی پاکستان کو ایڈ بحال کرنے کے لیے جن کنڈیشنالٹیز کی بات کر رہے ہیں اس پہ پاکستان کے نیوکلر پروگرام ٹیکٹیکل ڈیوائسز کو ریسٹرین کرنا اور ان کے بارے میں انفرمیشن امریکہ سے شیئر کرنے کا مطالبہ بھی دوے الفاظ میں دھوڑایا جا رہا ہے جس سے اس خیال کو اس شک کو اس الزام کو تقویت ملتی ہے کہ امریکہ افغانستان میں بیٹھا اس لیے ہے کہ پاکستان ایران روس اور چین کے اوپر نظر رکھ سکے بھارت کو خطے کا چہدری بنا سکے اور پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے بارے میں بھی اس کے ارادے ہیں وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا وہ یہاں ٹھہرنے کے لیے بہانے ڈونڈ رہا ہے افغان طالبان ہوں حکانی نیٹ وک ہوں دائش ہوں یہ خاصے کنونینٹ ایکسکیوزز ہیں یہاں مسلسل ڈیپلائمنٹ رکھنے کے لیے ناظرین آج اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ موسیقی